سب سے پہلا در پوائنٹ یہ ہے کہ جن میمبران کے ٹیسٹ جو ہے یا نہیں ہوا یا ٹیسٹ ہو کے وہ پوزیٹیو آئے ہیں ان کو ہال میں آنے کی اجازت نہیں ہے سر اس کی انفورسمنٹ بھی شاید آپ کو ہی کرانی پڑے اور یہ سٹاف میمبر کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے کہ جو سٹاف میمبر جس کے ٹیسٹ نہیں ہوا وہ ہال میں نہیں آئے گا دیلی کی سٹنگ جو ہے وہ تین گھنٹے ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور یہ تیس جون تک یہ بات لاغو رہے گی یہ جو دن یہ تکہ شروع ہو گیا ہے کہ میکسیمم جو یہ آج اور کل کے دن ہیں اس میں موشن آف ٹھینکس ہی چلے گا ایک چیز پھر اس پہ فیصلہ کر دیں کہ کل کے بعد یہ ختم کر دیں گے ہم موشن وائنڈ اپ کر دیں جو بھی منسٹر وہاں سے کرے گا تاکہ یہ پھر اگلے سیشن میں نہ چلے جو کچھ پوائنٹس سے دیڈ آف اپوزیشن نے ریز کیے تھے اپنے خط میں آپ کو جو دکھا گیا تھا وہ سب باری باری ہم نے اٹھانے ہیں اس میں ایک اڈیشنل جو میٹنگ میں پوائنٹ آیا تھا کیونکہ یہاں دکھا ہوا نہیں وہ سٹیل مل کی ریٹرینشمنٹ کے بارے میں ہے اس کو بھی آج اگر نہیں ہے تو کل کے دن میں اس کو آ جانا چاہیے پھر سر question are calling attention adjournment motion private members day matters other than point of order privilege motion جو ہے وہ اس پورے سیشن میں نہیں لیا جائے گا اور اس سیشن میں سوائے voting والے دو تین دنوں کے باقی کسی بھی دن quorum بھی point out نہیں کیا جائے گا کسی ایک وقت پہ جو میمبران جہاں حاضر ہوں وہ ایٹی سک سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور وہ سب پارٹیز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے میمبرز کو روٹیشن پہ یہاں لائے اور ہر پارٹی کے کتنا پروریٹا حصہ بنتا ہے وہ چیف ویپس کو بتا دیا گیا ہے اور وہ اس حساب سے میمبرز جو ہیں وہ آئیں گے جو جنرل ڈیویٹ شکل شروع ہوگی تو اس میں بھی پارٹیز جو ہیں پارلیمنٹی پارٹی ڈیڈرز تھوڈے چیف ویپس آہ وہ لسٹ دیں گے کہ اس دن کس میمبر نے بولنا ہے اور اس دن تقریباً جس میمبر نے بولنا ہے کوشش کر کے وہی لوگ آئیں اس سے زیادہ نہ ہوں پریزنٹ لیکن میکسیمم جو ڈیمٹ ہے اس سے ایکسیڈ تو کبھی بھی نہ کریں جو کٹ موشنز ہیں وہ جمع تو کرائے جائیں گے لیکن اس پہ دسکشن منسٹری کے ہیڈ کے اندر ہوگی اور کٹ موشنز پہ ووٹنگ نہیں ہوگی اور وہ کنسیڈر کیے جائیں گے آفٹر دسکشن اچھا پھر یہ نو جون بھی گزر گیا بجٹ تیس تاریخ تیس جون تک پاس ہو جائے گا یا اس سے ایک آت دن پہلے لیکن میکسیمم تیس جون تک جائے گا میمبرز کی اٹینڈنس گیٹ ون پہ مارک کی جائے گی ان کے لیے اٹینڈنس کے لیے ہال میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی شخص آنا چاہے اٹینڈنس دینے کے لیے لیکن کیونکہ اس کا پارٹی کا یہاں پہ سیٹنگ جو ہے وہ محدود ہے اس کے وجہ سے وہ رہ جائے وہ وہاں نیچے بھی اپنی اٹینڈنس دے سکتا ہے گیٹ نمبر ون پہ گیٹ نمبر ون پہ گیٹ نمبر ون پہ اپنی اٹینڈنس لگا سکتا ہے جی جی پارلمنٹ لوجز میں کوئی گیس آلاور نہیں ہوں گے یہاں کے لیے تو خیر ہے ہی کہ کوئی گیس نہیں ہوں گے گیلریز میں لیکن پارلمنٹ لوجز میں بھی گیس جو ہے آلاور نہیں ہوں گے اور میمبرز کا سٹاف صرف وہ جن کے پاس سپیسپیکلی آئی ڈی ہو میمبرز کی طرف سے دیا ہوا انہی کو آلاور ہوگا اس کے علاوہ کوئی ایڈیشنل شخص نہ ملنے کے لیے اور نہ ہی وہاں رہنے کے لیے آسکتا ہے اور یہ لسٹ جو ہے وہ ڈی ایس پی پارلمنٹ لوجز کو دے دی جائے گی صرف ووٹنگ کا جو ہوگا وہ دو دن جو مانس کا گرانٹس کے اور ایک دن فنینس بل کا پرٹیکلری جس پہ کورم جو ہے کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ جیگل ریکوائیمنٹس بھی ہیں اور اس حساب سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز غلط یہاں پہ ہوگی جو امینڈمنٹس ہیں فنینس بل میں اپوزیشن کے طرف سے وہ دی جائیں گی ابھی گورنمنٹ اس پہ ہمیں رسپونڈ نہیں کیا کہ آیا وہ یہ پروسس کریں گے جس طرح سینٹ میں ہوتا ہے نیشنل سیمیلی جو کہ ایکچری بجٹ پاس کرنے والا ادارہ ہے اس کی کوئی اس قسم کی کنسلٹیشن نہیں ہوتی صرف سینٹ میں ہوتی ہے تو ہمارا خیالتہ کے زیادہ موضوع تو یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پہ کنسلٹیشن ہو بجا کے صرف سینٹ میں ہو سینٹ میں تو ہوتی ہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ادھر بھی ہو اس سے یہ ہوگا کہ جو فنینس بل ہے وہ بھی اس کی پیسج میں مدد ملے گی کیونکہ زیادہ پوائنٹس وہی پہ دیے جا سکتے ہیں اس سے فیلال تو یہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے اس میں کہے ہیں اچھا اور ساری ایک اور پوائنٹ آمڈر نہیں ہے پلیز نہیں نہیں اس پہ کوئی نہیں کہ لابیس میں کوئی کھانا نہیں سر ہوگا نہ آئیز میں نہ نوز میں کیونکہ ایک تو صرف تین آل تین گھنٹے کا سیشن ہوگا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ صرف کھانے کے انتظار میں بیٹھے تو یہ یہ فیصلے سب ہوئے تھے سپیکر صاحب نے جو میٹنگ پر جائیز اگریڈ بابران صاحب یہ جو اپنے موسیقی